الحمدللہ نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے سولوہ پارا پڑا ہے سورہ کحف ختم کی ہے اور سورہ مریم اور سورہ طاہہ سورہ کحف میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ جو سفر گزرا اس کا واقعہ بتایا ہے اور غار والوں کا بھی واقعہ بیان کی آئی کحف عربی میں کہتے ہیں غار کو جی بھائی کیا وسیعت بس وہ تو ہو گیا تھا اچھا وہ ہاں 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 سورہ بنی اسرائیل کی رکو وہ کہاں ہوا تھا وہ پہلے کر دیتا ہوں وہ زیادہ اہم ہے یہ پھر واقعات ہیں یہ چلتے رہیں گے انشاءاللہ یہ چھوہ اپنے آدلہ ہے ٹوپی کہاں سے خریدی ہے ہاں کون سے مزید ٹوپی کی برکت ہے کل سورہ بنی اسرائیل میں نے شروع کی تھی سورہ بنی اسرائیل میں میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکام دیئے ہیں جو اسلام کے بنیادی احکام ہیں ان کو فالو کرنا چاہئے ٹھیک ہے نا لوگ کہتے ہیں نا سمجھ میں نہیں آتا وہ مولوی صاحب ادھر ٹانگے کھشتا ہے اس مولوی کے پاس جو تو ادھر ٹانگے کھش رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ صحیح یہ صحیح تو بھئی قرآن میں تو جو باتیں لکھی ہوئی ہیں ان کو فالو کر لو وہ اس پر تو آ جاؤ نا باقی پھر دیکھا جائے گا کون سے والے مولانا صاحب اچھے لگتے ہیں تو ان کے پاس جانا ہے تو قرآن میں جو اللہ نے بیان کیے احکام تو میں نے بتایا تھا کتنی تعقیز سے کہا کہ وَوَصَّيْنَ الْإِنسَانَ وَقَضَا رَبُّكَا تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے ہم نے وسیعت کر دی ہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا اس کے میں نے کافی تفصیل کل بیان کی تھی ایک چھوٹی سی بات اور بیان کر دوں کہ بعض چیزوں میں والدین کو حق نہیں ہے روکنے کا ان میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ عام طور پر باپ کے مرنے کے بعد جو بیوہ خاتون ہیں وہ اپنے بچوں کو وراست بھی نہیں تقسیم کرنے دیتی سمجھ رہے ہیں اس میں بھی پھر اولاد پر ظلم ہوتا ہے خاص طور پر بیٹیاں جو شادی ہو کے اپنے گھروں کو چلی گئی ہیں ان کو مائے حصہ نہیں دینے دیتی کہ ان کو ضرورت کیا ہے ابھی تو میں زندہ ہوں اور ابھی تو کفن میلہ نہیں ہوا اور اس کے ہائے بخیے ادھرنا شروع کر دی ہے اور یہ بھی نہیں بکے گا وہ بھی خبردار کسی نے اس چیز کو ہاتھ لگایا سمجھ رہے ہیں ایسے کیسز بہت آتے ہیں بیٹیوں کا بہت نقصان ہوتا ہے اس میں ظلم ہوتا ہے ان کے اوپر کیونکہ بہت عرصہ پھر امہ کے مرنے کا اللہ نہ کرے کیوں انتظار کریں بھائی اپنی امہ کے مرنے کا وہ کہتی ہیں میں جب مر جاؤں تو آپ پتہ نہیں اللہ نہ کرے ہم تو دعا ہیں کہ آپ زندہ نہیں لیکن پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے بھائی دنیا سے جانے میں زیادہ ٹائم لگا تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے ویلیو بولو بھائی گرتی ہے پھر بہنوں کو پروپرٹی میں شریک تو نہیں کیا جاتا ان کو کہا جاتا ہے تمہارے مثال کے طور پر پچاس لاکھ بنتے ہیں تو بس پچاس لاکھ دیں گے جب مکان بکے گا اب وہ مکان بکا بیس سال کے بعد اس وقت کروڑوں روپے قیمت پہنچ چکی تھی ان کو کیا دیا جا رہا ہے سکہ رائی جل وقت پچاس لاکھ وہ اس وقت کی کوئی ویلیو نہیں رہتی اس طرح سے ظلم ہوتا ہے تو اس معاملے میں بھی امہ کو اچھی طرح سے سمجھا دینا چاہیے کہ امی جی آپ کو ہم پالیں گے آپ کا جتنا حصہ ہوگا وہ آپ کو ملے گا اور اس کے علاوہ ہم بھی آپ پہ خرش کریں گے ہم بھی کریں گے لیکن وراثت کیا ہوگی وہ ڈیوائیڈ ہوگی یہ اللہ کا حکم ہے بہنوں کا حصہ بھی ملے گا بھائیوں کا بھی ملے گا سب کا ملے گا سارا آپ کا نہیں ہے وہ کہتے ہیں بھائی میں ہوں تو میں ہوں تو میرے بچے ہیں تو سارا میرا ہے تو یہ بات اللہ کی سمجھ میں نہیں آئی تھی اللہ خود کہہ دیتے جب شوہر مرے تو سارا کس کا ہے تمہاری جب اببہ مرے ہیں تو سارا کس کا ہے تمہاری امی کا بھائی اللہ میاں بھی تو یہ بات جانتے تھے نا میں ٹی وی میں آ رہا ہوں کیا پروگرام میں تو نہیں آ رہا میں لائف چڑھ رہا میرے لائف میں بار بار اعلان کرتا ہوں کہ دو دو تین تین لائف ہو رہے ہیں اس وقت کیا ٹائم ہو رہے تاکہ سب کو پتہ چلے یہ اوریجنل لائف ہے آج کیا تاریخ ہے مئی کی تیس اور رمضان کی سولوہ روزہ ستروی تراوی ساری آٹھ پندروی تراوی تھی پندروی تراوی تھی ہم نے سولوہ پارا پڑھا ہے تو کل پندروہ روزہ ہے ٹھیک ہے نا تو پندروہ روزہ شروع ہو چکا ہے یعنی کل پندروہ روزہ ہوگا اور آج کیا آئے تیس مئی ہے اور ٹائم ہو رہا ہے پونے گیارہ یہ لائف ہو لائف ہے ٹھیک ہے نا تو اب لوگوں کو یقین آ جائے گا یہ بالکل زندہ میں آپ کے سامنے اس وقت بات کرنا ہوں تو کیونکہ میرے کئی لائف چل رہے ہوتے ہیں لیکن وہ لائف بھی پرانے نہیں ہوتے جیسے بعض چینل ابھی کا جو لائف ہے وہ صبح نشر کریں گے لائف کہ کے یا دوپہر ریکارڈنگ ہوئی شام کو نشر کریں گے تو زیادہ پرانے شکل سے میں لگ بھی نہیں رہوں گا آپ کو ان میں زیادہ پرانا تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ دیکھو مائیں جو یہ کہتی ہیں کہ میں جب یہ اولاد میری ہے تو سارا پیسہ کس کا افلحال میرا ہے میں ہوں تو بس مجھے دے دو سب تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ فلسفہ درست تھا تو یہ اللہ میاں کو سمجھ میں کیوں نہیں آیا اللہ میاں نے یہ کیوں کہا کہ تمہارے اببہ جب فوت ہو جائیں گے تو تمہاری امی کو آٹھوہ حصہ ملے گا ہیں بھئی اللہ میاں نے خود کہہ دیا نا تو اس کا مطلب ہے اللہ میاں کو زیادہ پتا ہے کہ کس کو کتنا ملنا چاہیے اور اللہ میاں نے خود کہہ دیا بیٹوں کو یعنی امی کو آٹھوہ حصہ ملنے کے بعد اگر میت کے والدین میں سے کوئی زندہ نہیں ہے تو باقی سارا بیٹے اور بیٹیوں میں تخصیم ہوگا لِلَّكَرِ مِثْلُ حَذِّ الْأُنْ سَيَّعِينَ بیٹی کو آدھا اور بیٹے کو دگنا کی حساب سے تو اس لئے اممہ کا جتنا حصہ ہے اممہ کو اتنا حصہ دینا چاہیے اور پھر یہ کہنا چاہیے کہ پھر مزید آپ کو کوئی ضرورت ہے تو حصے ہمارے حوالے کر دیا جائیں باقی آپ ہماری اممہ تو ذمہ داری بھی کس پر ہم پر ہے ہم اولڈ ہاؤس میں جمع نہیں کرائیں گے سب پیسہ آپ ہی پر اڑائیں گے لیکن یہ قبضہ ملنا کیونکہ ظلم ہوتا ہے اس میں بغیر تیب خاطر کے ایک دوسرے کا مال استعمال ہوتا ہے پھر اممہ کے چکر میں بھائی باز زفہ کھا جاتا ہے سب اممہ پرس سے نکال نکال کے اور اممہ کو چکنی چپڑی باتیں کر کر کے کھاتا رہتا ہے کھاتا رہتا ہے بھئی اممہ کا ہے سب لوٹ لگی بھی ہے سیل لگی بھی ہے جو آؤ لوٹو ظلم کس پر ہوتا ہے بیٹیوں پر ایک اور بات میں آپ سے حرص کر دوں کسی کا میرے پاس فون آیا وہ نہیں لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے بیان میں کوئی بات کہتے ہیں آپ ممبر پر بتا دیتے ہو تو سب کو پتا چل جاتا ہے بھئی سب کو جب پتا چلے گا جب میں بتا رہوں گا کون آیا کہاں سے آیا کب آیا تو میں کردار چینج کر دیتا ہوں اتنا سمجھ لیں کہ ایک خاتون کا فون آیا ان کو ان کے بھائیوں کی طرف سے وراثت نہیں ملی جیسے کہ نہیں ملتی تقریبا سب جگہ یہ ایسا ہو رہے تو بھائی بھی ماشاءاللہ داڑی بھی ان کی شلوار بھی ٹکھنوں سے اوپر اور وہ کیا کیا انہوں نے دیکھو ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ جب اببہ کی ڈیتھ ہوتی ہے نا تو مکان وغیرہ کسی ایک کے نام کرنا پڑتا ہے تاکہ سیل کرنے میں آسانی ہو اس چکر میں بہت سے لوگ ہڑپ کر جاتے ہیں جس کے نام کیا وہ پی گیا جس کے نام مکان کرتے ہیں وہ کیا کرتا ہے وہ مکان پی جاتا ہے وہ کہتا ہے بھائی یہ تو میرا ہے پھر وہ چپکے سے بیچ بھی دیتا ہے کھا بھی جاتا ہے تو یہ کام صرف عام بیدین لوگ نہیں کر رہے داڑی پگڑی والے اور علماء کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے نماز پڑھنے والے بھی یہ کام حرام خوری کر رہے ہیں تو اس قسم کے کیس آتے ہیں تو میں پھر پتا ہے ان خواتین کو کیا مشورہ دیتا ہوں وہ کہتا ہی ہم کیا کریں ہمارا بھائی ہے میں کہتا ہوں بھائی ہے تو لڑو اس سے بھائی ہے تو کیا کرو لڑو اس سے بولیں تم نے یہ ٹوپی کیوں کرائی ہے تمہیں شرم نہیں آتی داڑی رکھی ہے تم نے دینداروں کو بدنا یہ سی نماز روزہ کیوں پڑھ کرتے ہو تم کیوں اللہ کے سامنے ہاتھ بان کے کھڑے ہوتے اور سردے کرتے ہو اللہ بناتے ہو لوگوں کو بے وقوف بناتے ہو کس قدر جرم ہے ایک لقمہ حرام کا کھایا تو چالیس دن تک نماز قبول نہیں ہوتے اور انہی حرام کے پیسوں سے چلے بھی چلے کی جماعت میں بھی چلا جاتے ہیں بعض لوگ عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں انہی بہنوں کی وراثت سے کیا ہو رہا ہے عمرہ بھی ہو رہا ہے اور حج بھی ہو رہا ہے ان کے تقوے پر آنچ نہیں آ رہے ایسا خوبصورت تقوی ہے کہ کچھ بھی کھالو ان کا تقوی نہیں ٹوٹتا وہ اس پر ایک چٹکلہ سنا دیتا ہوں بی بی تمیزہ تھی کوئی کسی زمانے میں نماز نہیں پڑھتی تھی ایک مولوی صاحب نے ان سے کہا کہ نماز پڑھا کرو انہوں نے کہا مجھے تو وضوی نہیں کرنا آتا تو نماز کیسے پڑھوں انہوں نے کہا چلو میں تمہیں وضو کر کے دکھاتا ہوں بلکہ وضو تمہارا کرا دیتا ہوں پورا وضو بی بی تمیزہ کو کرایا انہوں نے اور ان کو نماز پڑھوائی بھئی دیکھو یہ ہو گیا اب وضو تمہارا اب نماز پڑھو نماز پڑھوائی اور کہا کہ دیکھو اس طرح ہر پانچ ٹائم کیا کرنی ہے تم نے نماز پڑھ ایک دو سال چار پانچ سال کے بعد وہ مولی صاحب اس گاؤں میں واپس آئے تو بی بی تمیزہ سے پوچھا کہ بھئی نماز پڑھ رہی انہوں نے کہا الحمدللہ پانچ سال ہو گئے ایک بھی نماز زائیہ نہیں ہوئی کہا وضو بھی کرتی ہو انہوں نے کہا وہ تو آپ نے کرا دیا تھا نا انہوں نے کہا وضو کرتی ہو تو اس نے کہا وضو تو آپ کرا کے چلے گئے اب اس دوران بی بی تمیزہ کے بچے بھی ہو گئے ہیں بھئی شادی بھی ہو گئی لاکھوں بار قضاء حاجت کے لیے بھی گئیں اتنا پکا وضو تھا کہ وہ ٹوٹنے کا نام نہ وہ قضاء حاجت سے نہ پشاب سے نہ وہ بچوں کی پیدائش سے ٹوٹ رہے تو بعض لوگوں کا تقوی اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی کروڑوں روپے بھی کھا جائیں ٹوپیاں کرا کر آکے ان کا تقوی نہیں ٹوٹتا بات آ رہی ہے سمجھ میں ایسا پاورفل تقوی ہے کہ یہ پھر بھی نیک ہیں یہ سمجھتے ہیں پھر بھی کہا جائیں گے جنت میں جائیں گے تو وہ مکان نام کرا دیا سب بہنوں نے مل کے بھائی کہ چلو بھائی بیچنے میں وہ مقصد یہ تھوڑی ہوتا ہے وہ ڈاکومنٹیشن مقصد ہوتی ہے وہ بھائی صاحب نے کیا کیا بیچ کے عمرے پہ چلے گئے اب بہنیں مطالبہ کر رہی ہیں ہمارا حق تو کہا تم نے جب میرے نام کیا ہے سب نے سگنیچر کی ہیں تو اب میرے پاس اس قسم کے کیس آئے تو میں نے ان سے کہا کہ جس بہن نے وہ بھائی کہہ رہا ہے کہ دلیل دو کہ تم نے گفٹ کیا ہے مجھے یعنی گفٹ نہیں کیا تم لوگوں نے مجھے گفٹ نہیں کیا تمہارے پاس کون سے گواں ہیں اس کے اس وقت بول دیتے ہیں ہم گفٹ نہیں کر رہے ہم تو ویسے ہی کر رہے میں نے کہا میرے بھائی پہلی بات تو آپ غلطی یہ کر رہے ہیں البیینتو علی المدعی جو دعویٰ کرتا ہے دلیل اس کے ذمہ ہوتی ہے عرف یہی ہے کہ سب ڈاکومنٹیشن کے لیے ایک کے نام کرتے ہیں آپ اس پر کوئی دلیل پیش کریں کہ انہوں نے آپ کو یہ گفٹ کیا ہے یہ فری میں دیا ہے جب تک آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو بات کس کی سنی جائے گی ان کی سنی گواہ کو پیش کرنا آپ کے ذمہ ہیں جیسے قضائے عمری کا لوگ کہتے ہیں قضائے عمری اسلام میں نہیں ہیں کیونکہ کسی حدیث میں نہیں ہیں اللہ کے بندے قضائے نمازیں جب بہت زیادہ ذمہ میں جمع ہو جائیں تو ساکت ہو جاتی ہیں یہ کونسی حدیث میں ہیں دلیل آپ کے ذمہ ہیں ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے علم کی ایک بات اگر ہے نا علم کی ایک بات سیکھی ہے دس گناہ عقل اگر زیادہ ہوگی تو اس علم کی بات کا صحیح استعمال ہوگا جتنا آپ کے پاس علم ہے نا اس سے دس گناہ عقل زیادہ ہونی چاہیے پھر وہ علم صحیح جگہ استعمال ہوگا علم ہے اور عقل نہیں ہے وہ علم آپ کو لے ڈوبے گا ابھی بات سے بات نکلتی ہے میں کوئی کلپ سن رہا تھا اس میں ایک مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ شریعت میں آتا ہے کہ افطار میں جلدی کرو اور یہ ہمارے بھمپے تنز کر رہے تھے کہ یہ لوگ دو تین منٹ کا انتظار کر کے پھر افطار کرواتے ہیں بھئی نقشے میں ٹائم لکھا ہوا ہے کہ سات بچ کے سولہ منٹ یا سترہ منٹ ایک مثال ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ سولہ منٹ کے بجائے کب کرو بیس منٹ دو منٹ کم سے کم دو منٹ کی بہتر تو یہ کہ تین منٹ کی احتیاط ہو ورنہ کم از کم کتنی ہے دو منٹ کی اس لئے میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ سات سولہ ہوتے ہیں اور ادھر آزانیں شروع ہو جاتی ہیں آزانوں پر روزہ افطار کرنا جائز نہیں ہے دو منٹ کی احتیاط کرنا ضروری ہے اس کے خلاف ایک صاحب نے بیان دیا ایک مولوی صاحب نے کہ حدیث میں آتا ہے جلدی کرو ساری بخاری مسلم کی حدیثیں افطار میں جب تک تم جلدی کرو گے تم سب سے تم اللہ کے محبوب ارے بندو یہ حدیثیں ہمارے خلاف فٹی نہیں ہوتی ہیں افطار میں جلدی کرو بشرتے کے سورت غروب ہونے کا سو فیصد یقین ہو جائے کیونکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اعتم السیامہ روزہ مکمل کرنا ہے رات تک اور رات کا کم سے کم جو رات پر اطلاق ہوتا ہے وہ سورج مکمل غروب ہونے کے بعد ہوتا ہے تو سورج مکمل غروب ہو جانے کا انتظار کرنا یہ کہاں سے ثابت ہے قرآن سے ثابت ہے یہ اب جلدی کا مطلب یہ ہوا کہ جب سورج غروب ہونے کا سو فیصد یقین ہو جائے آپ قسم اٹھا کے بول سکیں کہ غروب ہو گیا ہے اب آپ کے لئے دیر کرنا سنت کے خلاف ساتھ سولہ اگر نقشے میں لکھا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ساتھ سولہ ہی پر سورج غروب ہوگا یہ تخمینہ ہوتا ہے اندازہ ہوتا ہے سو فیصد یقینی کیلکولیشن نہیں ہوتی وہ صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے کہ سائنسدانوں نے بڑی محنت سے بیٹھ کے ایک ڈیزائن کیا ہے یہ سو فیصد یقینی ہوتا ہے نہ 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 یہ یقینی کیسے یقینی نہیں ہوتا میں آپ کو بتاؤں آپ کو بتا ہے کہ سائنسدان وقت کو تھوڑا بہت آگے پیچھے بھی کرتے ہیں یہ جو ٹائم ہے نا ہمارا اسٹینڈر ٹائم یہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا اسٹینڈر ٹائم میں بعض دفعہ ابھی جو سونامی کا توفان آیا تھا نا اس میں گھڑیاں ایک تو سیکنڈ آگے پیچھے کرتی تھی سائنسدانوں نے جو اسٹینڈر کیونکہ زمین تھوڑی سی کیا ہو گئی تھی بھائی جان کیا ہو گیا زمین ہلی تھی آپ بھی ہلے تھے ہلے ہوتے نا تو تھوڑا سا فریش ہو جاتے زمین جب تھوڑی سی ادھر ادھر ہوتی ہے نا تو اس میں اس کی جو چوبیس گھنٹے کا جو چکر مکمل ہوتا ہے اس میں تھوڑا بہت فرق بولو بھائی پڑتا ہے اس سے بھی فرق پڑتا ہے نمبر دو ایک فرق اس سے بھی پڑتا ہے کہ اسٹینڈر ٹائم لیا کہاں کا جا رہا ہے کراچی کے وسط کا لیا جا رہا ہے یا کہاں کا لیا جا رہا ہے اگر بیچ سے لیا جا رہا ہے تو کراچی کا اس طرف کا ایریا اس میں سورج چند سیکنڈ پہلے غروب ہوتا ہے اور مغرب کی طرف چند سیکنڈ بعد میں غروب ہوتا ہے کراچی تو اچھا خاصا لمبا شہر ہے نا اور یہ تمام باتیں شاید اتنی مضبوط ہیں اور اس میں تو سیکنڈوں کا فرق آتا ہے سب سے مضبوط بات یہ ہے کہ ہم جب سورج کو دیکھتے ہیں نا کہ سورج غروب ہو رہا ہے تو اصل میں شریعت نے مدار روئیت پر رکھا ہے کہ تمہیں دیکھنے میں لگے کہ سورج غروب ہو چکا ہے بعض مرتبہ فلکیات کی روح سے سورج غروب ہوتا ہے لیکن مشاہدے میں غروب نہیں ہوتا کیوں مغرب کی طرف جو کسافتیں ہوتی ہیں نا دھول مٹی وہ سورج سے آنے والی کرنوں کو موڑ دیتی ہیں اور سورج ہمیں اوپر دکھائی دیتا ہے دیکھو میں ایک تجربہ بتاتا ہوں آپ کو آپ ایک پیالے میں سکھا رائی جلوک ڈالو یا کوئی بھی سکھا ڈال دو آپ رائی جلوک نہ بھی ہو ٹھیک ہے ہم تو نکاح پڑھاتے ہیں نا سکھا رائی جلوک تو وہی زبان پر چڑھ گیا ہے سکھا ڈالو ایک پانچ روپے کا سکھا ڈال دو اور اس پیالے کو اپنے سے دور لے کر جاؤ اتنا دور کہ وہ سکھا آپ کو نظر نہ آئے بس اتنا دور ہو یعنی وہ پیالے کی جو دیواریں ہیں نا سکھے کی شوائیں نکل کے آ رہی ہیں نا آپ کی آنکھوں میں تو وہ پیالے کی جو دیوار ہے وہ درمیان میں ہائل ہو رہی ہو تو اب آپ سکھا دیکھو گے تو آپ کو سکھا نظر نہیں آئے گا گویا سکھا حروب ہو چکا ہے لیکن آپ اس میں پانی ڈالو جب پانی ڈالو گے تو تھوڑی در میں وہ سکھا آپ کو نظر آنا شروع ہوگا کیوں اس لئے کہ روشنی کی جو کرنے ہیں وہ پانی میں جا کے ٹیڑی ہو گئی ہیں اور وہ سکھا جو دیوار کے پیچھے چھپا ہوا ہے وہ اوپر کر کے آپ کو وہ روشنی دکھانا شروع کر دے گی بالکل یہی حال سورج کا ہوتا ہے بعض دفعہ سورج سائنسی لحاظ سے تو غروب ہو گیا ہے لیکن حقیقت میں غروب نہیں ہوتا کیوں اس لئے کہ اتنی کسافتیں ہوتی ہیں کہ سورج یہ جو روشنی ہے نا یہ ٹیڑی ہو کے سورج کی طرف جاتی ہے اور ٹیڑی ہو کے ہماری آنکھ کی طرف آ کے ہمیں سورج دکھا رہی ہوتی ہے تو شریعت کے لحاظ سے وہ سورج غروب نہیں ہوگا اس لئے یہ جو علماء جو بات کہتے ہیں نا یہ بے وقوف نہیں ہوتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں ایک فنٹر صاحب ہے وہ آ کے پھیک رہے ہیں یوٹیوب پہ کلپ شائع کر رہے ہیں یہ انہوں نے ہم پر تنس کر رہے ہیں کہ ان لوگوں نے فتوہ دیا کہ دو تی منٹ کی احتیاط کرو حالکہ حدیث میں تو ایسے حدیث میں تو ایسے بھائی حدیث فقہہ بہتر سمجھتے ہیں اللہ کے بندو ہر آدمی فنٹر گیری نہ کرے چھوٹے چھوٹے مننے بچے کلکے ٹچے آ کے بیٹھ کے ہمارے باپ بن کے ہم کو دین سکھا رہے ہیں اور پھر تنزیہ کرتے ہیں یہ قرآن و حدیث نہیں جانتے ہیں ہم اللہ کا شکر ہے جاہل ہیں مگر آپ سے زیادہ قرآن و حدیث الحمدللہ جانتے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہم بہت بڑے عالم ہیں لیکن آپ سے زیادہ اللہ کا شکر ہے کتنے لوگوں کا روزہ برباد کیا جا رہا ہے ویسے بھی اگر آپ کو مسلکی اختلاف ہے تو آپ جس ایریے میں رہتے ہیں اس میں اگر دوسرے مسلک کو فالو کرنے والے زیادہ ہیں تو ازان میں آپ کم از کم اکثریت کا کی رعایت ہی کر لیں کہ یار میں اپنے مسلک کو دوسرے پہ مسلط کیوں کروں میں میں جلدی ازان دے کے ان لوگوں کا روزہ کیوں توڑ دوں بھئی آپ کی ایک رائی ہے نا تو آپ خود کھا لیں آپ ازان دیتے ہیں تو لوگوں کو تو ان ٹیکنیکل چیزوں کا پتا نہیں ہوتا وہ تو سمجھتے ہیں بھئی ازان اور یہ کھا لیتے ہیں کتنے لوگ آئے ہیں پھر ہمارے پاس ہم نے کہا بھئی ابھی تو بعض دفعہ تو ایک منٹ پہلے افطار ہو رہے اور جب جا کے ان سے پوچھو بولے میں قرآن حدیث کو مانتا ہوں میں کسی مسلک وسلک کو نہیں مانتا سب قرآن و حدیث کو فالو کرتے ہیں مگر آپ اپنی رائے کو دوسری رائے پر مسلط نہیں کر سکتے آپ دوسرے کے مسلک کا احترام کریں جہاں رہتے ہیں آپ دیکھیں بھئی یہاں زیادہ تر اس مسلک کے ہیں تو میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے دوسرے لوگوں کے مذہب کو کیا ہو ان کی مخالفت ہو فرقواریت پھیلے اختلاف پھیلے ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ تھی کہ یہ جو صبح و صادق کی اوقات ہیں یہ جلدی ہیں اس سے پندرہ منٹ بعد بخش شروع ہوتا ہے صبح و صادق کا میں اس گہرائی میں نہیں جاؤں گا تفصیل میں نہیں جاؤں گا حضرت نے اس کے مطابق نقشے بنائے لیکن حضرت نے کہا کہ یہ مسجد میں لے جا کے نقشہ لگا دیں کسی ایک نمازی کو بھی اتراز ہو تو ہٹا دیں جو جمہور کا نقشہ چلا آ رہا ہے پھر وہی لگے گا سمجھ رہے ہیں کیونکہ اپنی رائے کو میں پوری قوم پر مسلط نہیں کر سکتے سارے مسجد میں نمازی اگر اسی کو فالو کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں کر رہے تو ان سے بحث نہ کریں کیونکہ سب علماء ایک طرف ہیں تو پھر وہی لگا دیں میں اپنی ذات کی حد تک اس کو فالو کروں گا اپنی رائے سے میرے بھائی تھوڑا سا دوسرے کی رائے کا احترام کرنا بھی ہمیں سیکھنا چاہیے فرقواریت ایسے نہیں ختم ہوگی کہ سب ایک رائے پر جمع ہو جائیں رائےوں میں اختلاف ہمیشہ رہے گا فرقواریت ایسے ختم ہوگی کہ آپ دوسرے کی رائے کا احترام کرنا سیکھ جائیں اپنی رائے کو دوسرے پر مسلط کرنا چھوڑ دیں سمجھ میں نہیں آری میرا خیال ہے پھر میں آتا ہوں اس طرف تو میں یہ اس کر رہا تھا جی اچھا ہوئی میں نے کہا شاید کوئی گھر سے پیغام لے کر آیا دھڑ جاتا ہوں میں بچوں کو دیکھ کے جیسی میں بچہ آ رہا تو میں نے کہا پرچی پکڑائے گا ابو انڈے لادیں چھے جب بھی کہیں جا رہا ہوتا ہے بچہ پرچی لے کے آ رہا تھا مجھے پتہ یہ تعویز ہے خطرناک قسم کا تو میں وہ وراثت کی بات کر رہا تھا تو میرے بھائی دلیل کس کے ذمہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ جو سگنیچر کیے تھے پلوٹ میرے نام کرنے کے لیے تو یہ یہ انہوں نے گفٹ نہیں دیا تھا سوری یہ ہمیں گفٹ دیا تھا تو آپ اس پر گواہ پیش کریں کہ اس وقت کوئی انہوں نے سب نے مل جل کر تصریح کی تھی کہ ہم گواہ رہنا ہم بھائی کو فری میں پھوکٹ میں ایک کروڑ گا فری پھوکٹ میں مقام دے رہے ہیں ایسا نہیں ہوتا ایسا کرو گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا تو وہ پی گئے تو میں نے اس خاتون سے کہا میں نے کہا دیکھو یہ اس طرح سے چپ بیٹھنے سے کیا ہوگا کہ اور بھی بھائی اس طریقے سے مال کھائیں گے لہٰذا آپ احتجاج کریں لہا مسئلہ رشداری ٹوٹنے کا تو رشداری توڑنے کا گناہ اس بھائی کو ہوگا جو بہنوں کا حق کھا کر بیٹھا ہوا ہے اس کو ہوگا یاد رکھو جب بھی دو آدمی لڑ رہے ہوتے ہیں تو دونوں پہ تنزنہ کی اگر دونوں مار رہے ہیں ایک دوسرے کو ہو سکتا ہے ایک مار رہا ہو اپنا حصہ پورا نکلوائیں بولے دو کہاں گیا کدھر کھا کے جتنے حج عمرے کیے نکالو اور اگر بل فرض اس کو بھائی کو یہ تھا کہ انہوں نے گفت کر دیا تو سراحت ہونی چاہیئے تھی سو دفعہ پوچھتا اتنے بڑے معاملے میں بس مبہم رکھے اس کو ظاہر ہے یہی ڈر ہوتا اگر میں نے اس تسلی سے پوچھ لیا تو کہیں یہ نہ ہوگی یہ کہہ دیں کہ نہیں پوچھنے میں کیا جا رہا ہے بھئی تو اس لیے یہ ان چیزوں میں میری ذاتی رائی ہے میں نے کہا نکالیں اس کے خلاف فائی آر کٹوائیں کچھ بھی کریں نکالو پیسے کیونکہ نمازی ہے نا اس پر مجھے زیادہ غصہ آ رہا تھا عام بدین ہوتا عمرے کر کے آئے نا ان پیسوں سے اس لیے مجھے زیادہ غصہ آ رہا ہے نکالو بولے تمہارے عمرے قبول نہیں ہوں گے جب تک یہ پیسہ نہیں نکلے گا تو کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے کیا بات کر رہا تھا بھائی میں اسلام کے بنیادی احکام ہاں تو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ والدین کے حقوق ہیں مگر ماں جو ہے بچوں کو بیٹیوں کو وراثہ سے محروم نہیں کر سکتی نہ بیٹوں کو نہ بیٹی کو اس سے پھر گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں پھر ہترام ماں کا تو پھر بھی عدب واجب ہے آپ اس سے لڑائی پھر بھی نہیں کر سکتے لیکن محبت سے آپ اس سے مطالبہ کرتے رہے اچھا اس کے بعد اللہ تعالی نے رشداروں کا حق بیان کی ہے سورہ بنی اسرائیل میں وَآَتِ ذَلْقُرْبَا بڑی اہم آیت ہے فرمائی دیکھو رشتے دار کا لفظ نے استعمال کیا قربا جو جتنا قریب ہے تمہارے اور یہ ایک ٹرم ہے استعلاح ہے یعنی بلڈ کے لحاظ سے تمہارے جتنا قریب ہیں اس کو اس کا حق دو تو اس میں بتا دیا کہ اس کے حق کی علت کیا ہے اس کا قربت والا ہونا تو جتنا قریب ہے اتنا حق اس کا زیادہ یعنی اس کے ساتھ حسن سلوک کا حکم اتنا زیادہ تو یہاں قرابت سے مراد کیا ہے گوش پوش میں آئیوہ سہنے بلڈ میں تو بلڈ میں سب سے پہلے تو والدین نے ان کا تو بتا دیا بلڈ ریلیشن میں والدین کے بعد سب سے پہلے کون آتا ہے بھائی اور بہنیں باپ دادا جو ہے نا دادی اور نانی یہ سب باپ ہی کے حکم میں ہیں جو حکام والدین کے ہیں سو فیصد وہ والدین دادا دادی کے بھی ہیں ان میں اور والدین میں کوئی فرق نہیں رکھا شریعت میں وہی حکام ہے البتہ وراست میں بس فرق رکھا ہے تو دوسرا کون ہے سب سے پہلے رشتداروں میں بھائی اور بہنیں اچھا یہ لوگ کہتے ہیں بہن بھائی امی ابو قرآن کا جو طرز ہے نا وہ ہمیشہ مرد کو پہلے ذکر کرتا ہے قرآن اور عورت کو بعد میں والد باپ کو کہتے ہیں والدین تو اللہ نے لفظ باپ کو دھونا کر کے ماں کو اس کے تحت زمنا داخل کر دیا قرآن میں جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں نا مرد کا ذکر ہمیشہ پہلے ہے کہیں کہیں عورت کا پہلے اس میں کوئی خاص حکمت ہے تو اس لئے یہ صحیح ٹرم کیا ہے بھائی اور بہن لیکن اگر زبان پر چڑھا بھائی اور بہن تو بھی تنی کوئی پریشان ہونے کی ضرورت پہلے مسائل کم ہیں ٹھیک ہے نا وہ کہیں گے یار ایک نئی مصیبت میں ڈال دیا اب وہ ماں باپ بول دیا تو استعفار کر رہا ہے دو رکعت پڑھے کے مفتر صاحب نے ماں باپ بولنے سے یہ الفاظ ہیں بول لے تو ٹھیک نہیں تو چلتا ہے تو ماں باپ کے بجے کیا بولنے چاہیے باپ ماں مشکل ہے اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ٹینشن لینے کی نہیں بہن بھائیوں میں کیا بولو بھائی اور بھائن خواتین و حضرات میں حضرات و خواتین قرآن کا اس طرح ایسے ہی ہے کہ قرآن ہمیشہ مرد کا پہلے ذکر کرتا ہے عورت کا بعد میں یہ جو ہے نا لیڈیز فرسٹ اسلام میں ایسا نہیں ہے اسلام میں کیا ہے مرد سپیریئر ہے قوامون آلن نسا ہاں عورت چونکہ کمزور ہے کمزوری کی وجہ سے اس کو ترجیح دینا یہ اسلام کہتا ہے جیسے بس میں ایک خاتون کو ایک چیٹ ہے خاتون کھڑیویں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ بجھرمی کی بات ہے آپ کس کو سیٹ دے دیں خاتون کو اس لئے کہ وہ کمزور ہے آپ آدمی ہو آپ کھڑے ہو کر لمبا سفر کر لوگے اس کے لئے کھڑے ہو کر سفر کرنا ایک تو مشکل بھی ہے اور حیاء کے بھی خلاف ہے اس لئے اس بیس پر لیڈیز فرسٹ اگر کوئی کرتا ہے کہ پہلے پہلے آپ ٹھیک ہے نا وہ سنا ہے لطیفہ پہلے آپ والا سنا دو چلو رہنے دو یار وہ سورہ فریش ہو جائیں گے موضوع سے تعلق نہیں ہے لیکن سنا دیتا ہوں پھر میں جلی سے اس بات کو مکمل کرتا ہوں وہ ڈاکٹر نے کیسا پیدا ہوگا تو ایک خاتون کو کھلایا بچہ جب پیدا ہوا تو پیدا ہوتے کیا رہے آداب سائنزان بڑے خوش ہوئے گئے یار یہ بڑا دبردست تجربہ رہا تو اگلی خاتون کو بہت ساری گولیاں اکھٹی کھلا دیں یار ایک گولی پر اتنے آداب تو ہو تو مرزا غالب پیدا ہوگا صحیح ہے نا جب وہ کئی گولیاں کھلا دیں اب کیا ہوا کہ ولادت ہی نہیں ہو رہی بڑا مسئلہ ہوگی ہفتوں کے ہفتوں گزر گئے الٹرا ساؤن سے پتا چلا ایک بچہ دوسرے سے کہہ رہے پہلے آپ وہ کہہ رہے پہلے آپ جڑواں بچے تھے سب ایک دوسرے کہہ رہے پہلے آپ اتنا آداب بھی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے خیر تو اللہ تعالیٰ نے قرابتداروں کا تذکرہ کیا تو قرابتدار میں سب سے پہلے کون ہے بھائی اور بہن آج کل دور دور کے رشداروں کو بہت پوچھا جاتا ہے بھائی بہنوں کو لیفٹ نہیں کرائی تو بھائی بہنوں کو کے عدب کیا ہے وہ تو بڑا لمبا ٹاپک ہے ایک مختصر آپ کو بتا دوں جو سو سنار کی اور ایک لوہار کی بھائی بہت سارے حکام ہیں نا وہ تو گلوے لے دی تے پھل موسم دا کہلو یا سو سنار کی ایک لوہار کی وہ کیا ہے کہ بھائی بہنوں کو نا لفافے میں پیشہ ڈال کے گفت دے دیا کرو اس معذرت کے ساتھ اس سے جتنی رشداری مضبوط ہوتی ہے کسی اور چیز سے یہ سمت بونڈ ہے ایسے ٹوٹی بھی رشداری کو لفافہ چپکے سے چھپڑ میں یا لو بھائی پانچ روپے دس روپے نہیں ذرا تگڑی رکھا بتائے بغیر کسی کو پت پتہ ہی نہیں چلے کسی کو ادھر آ یا لو بھائی ہدیہ ہتہادہ تحاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ایک دوسرے کو ہدایہ دیا کرو اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے تو ہدیہ ایسی چیز جس سے وہ خوش ہو جائے اور جتنا انسان روکڑے سے خوش ہوتا ہے نا اتنا کسی اور چیز سے خوش نہیں حقیقت ہے دیکھو پولیس والے کتنا تنگ کر رہے ہوں کس قدر مسئیبت میں آپ ان کو دعائیں دو یار آپ بہت اچھے ہو خوش ہوں گے تھوڑا سا خوش ہوں گے لیکن تھوڑا سا اور وہ کچھ آپ نے ان کو کیا کیا کہ جو ہے نا وہ کوئی کارڈ اپنا نکال کے دے دیا کہ میں ڈاکٹر ہوں آپ کبھی آئیں تو علاج کرنا ہو خوش ہوں گے مگر تھوڑا سا آپ نے پانس سو روپے کا نوٹ پکڑا دیا اسلام علیکم کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں جب بھی گزرو گے کبھی بھی آپ کو نہیں چھیڑیں گے ہمیشہ کے لیے اب آپ بم لے کے گزر جاؤ وہاں سے صحیح ہے نا آپ توپیں لے کے توپ میں بیٹھ کے نا ٹینک میں بیٹھ کے گزر جاؤ ان کو یاد رہتا ہے کہ اس نے مجھے کیا دیئے تھا پانس سو روپے دیئے تھے حقیقت بتا رہوں آپ کو توپیں راکٹ میں بیٹھ کے گزر جاؤ آپ کو پولیس والا کچھ نہیں کہے گا روکھڑے میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے تب ہی تو قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ اللہ کے راہ میں خرش کرو خرش کرو ہدیئے بھی ٹھیک ہیں گفٹ بھی صحیح ہے جیسے کوئی باہر سے آتا ہے کچھ چیزیں لے آیا کھجوریں لے آئے زمزم لے آئے وہ بھی ٹھیک ہے لیکن جتنی طاقت اللہ نے روکڑے میں رکھی ہے اتنی طاقت اللہ جتنی یعنی یوں بھی کہہ سکتے ہیں سکہ رائی جل وقت میں اللہ نے جو طاقت رکھی ہے وہ طاقت اللہ نے کسی اور چیز میں نہیں رکھی دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رشتداری توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا اب رشتداری جوڑنے میں بہت ٹائم لگتا ہے ہر ایک سے اخلاق سے بات کرو تمیز سے بات کرو وہ ظلم کر رہا ہے آپ اس کے طاقت اچھا سلوک کرو آج کل اتنا اس ٹیمنا لوگوں میں نہیں ہے ایڈ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں کیونکہ برداشت ختم ہو گئی نا اس لئے میری نظر میں سب سے بہترین طریقہ ہے جو مرضی جیسا مرضی سلوک کر لو اس کے ساتھ پیسے پکڑا دیا کرو روزانہ پکڑ کے پیٹو گئے بھی نا اس کو پھر بھی کچھ نہیں کہے گا آج بس ہم نے ایسی چیز ہے کیونکہ پیسوں سے انسان کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں جب دیکھیں نا پیسے اتنے ہو دیکھو سمت بانڈ آپ نے اتنا سا تیلی سے یوں گر کے لگایا تو تھوڑی جڑے گا جتنا زیادہ برطن ٹوٹا ہوا ہے سمت بانڈ اتنا ہی زیادہ لگانا پڑے گا بعض لوگ کہتے ہیں اس کو بھی عبدالس سمت بانڈ بولنا چاہیے تو جتنا زیادہ برطن ٹوٹا ہوا ہے سمت بانڈ اتنا ہی تھوڑی سی خراش آئی ہے تو ذرا سا ہلفی کا ایک قطرہ ٹپکا دو کافی ہے تو ایسے ہی رشتداری تھوڑی سی ٹوٹی ہوئے تو پانچ روپے میں کام چل جائے گا ایک دن ویسے ہی سلام کرنا بھول گئے تھے بھائی صاحب کو گزر رہے تھے اب بھائی کو سلام نہیں کیا آپ نے اس کو غصہ آگیا یار یہ تمیز نہیں ہے اس کو تو کبھی پچاس سو روپے میں بھی کام چل جائے گا ٹھیک ہے نا لیکن زیادہ ٹوٹی بھی ہے جیسے کہ آج کل ہوتا ہے ساب ایک دوسرے سے مو موڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور رشتداری جوڑنے میں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ کہتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا جو میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں یہ بہت بڑی ایک اس کو محذب لفظ تو نہیں ہے لیکن حقیقت ہے کہ اس کو خناز کہہ سکتے ہو آپ یہ دماغ میں کیا ہے خناز یہ مطلب ہی نہیں ہے رشتداری جوڑنے کا اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یار وہ ان کا جو ہے نا میرے ساتھ تو مجھے اس موقع پہ بھی نہیں پوچھا مجھے ضرورت تھی پیسوں کی اس موقع پہ بھی نہیں خیال کیا میرے بھائی نے بھی نہیں کیا بہن نے بھی نہیں کیا یہ بھی نہیں ہر وقت مجھے تنس کرتے ہیں تانے کرتے ہیں میں کیوں ان سے بھئی میں کیوں میں کیوں ملوں ان سے میں ان سے کہتا ہوں ٹھیک ہے نہ ملو ملنے سے اگر نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں تو نہ ملو لیکن اللہ نے تمہیں اچھی تنخواہ دیئے سیلری دیا تو خرچ کرو ان کے اوپر ہدیہ دے دیا کرو اور اگر بعض لوگوں کو پیسے لیتے ہوئے شرم آتی ہے پیسے دو تو وہ اپنی بیزتی محسوس کرتے ہیں حالکہ اس میں بیزتی کی بات ہے نہیں تو پھر ان کو کچھ چیز گفٹ بھائی ان کو کوئی چیز دے دی آپ نے بھائی بہنوں کو کوئی اچھا سا موبائل لے کے دے دیا کوئی جناب ڈبا پیک ابھی عید آ رہی ہے دے دو لے کے اپنے بھائی یا بہن کو اور جناب اس کو پیکج کرا دو کیا خیال ہے یا اور کچھ بائیک لے کے دے دو چھوٹے بھائی کو بہت افسوس کی بات ہے یار چھوٹے بھائی کو بائیک لے کے دے دو تو تھوڑا ویلیاں شیلیاں لگا لے گا بچھارا تو خود ہی گل جائے گا جان چھوٹے گی آپ کی ویلیاں لگا لے گا ہم نے ایک دفعہ سی وی اوپے گئے تو وہاں ویلیاں لگا رہے تھے لڑکے میں نے اپنے دوستوں سے کہا میں نے کہا اس سے بڑی ہماکت دنیا میں کوئی ہے نہیں کہ پبلک کو خوش کرنے کے لیے اپنی جان کو ختیلی میں رکھا ہوئے میں نے کہا اب ہے نہیں بڑی پریکٹیس ہے اللہ کی قدرت تھوڑی دیر میں گرا اور سر کھل گیا اس کا اور ایمبولنس آئیے لگ رہا تھا کہ انہا لیلہ اس کا ہو چکا ہے میں نے کہا یہ دیکھو یہ حال ہے تو گفت دینے میں کیا ہوگا جتنا ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو کریں اس کو رشداری جوڑنا نہیں کہتے یہ تو دنیا میں ہر آدمی کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی اچھے طریقے سے ملے گا تو آپ بھی اس کے ساتھ اچھے طریقے سے مل ہوگا یہ کوئی رشداری یہ تو دوست کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے یہ تو ہر آدمی محلے والوں میں کوئی بھی شخص آپ کے ساتھ اچھا کرے گا تو آپ اس کے ساتھ اچھا کرو گے پھر رشداری کا مطلب کیا ہوا رشداری کا مطلب صحیح حدیث میں سل من قطعکا جو رشدار تم سے برا سلوک کر رہا ہے اس سے بھی تم نے جوڑ کے رکھنا ہے اس سے اچھا سلوک کرنا ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ اس سے ملاقات کرنے میں بعض دفعہ فتنہ ہوتا ہے وہ تنز کرنا شروع کر دیتا ہے پھر پھڑے کا امکان ہوتا ہے تو پھر اچھا سلوک دوسرے طریقے سے کیا جائے وہ دوسرا طریقہ میرے ذہن میں کیا ہے اور احادیث سے بھی ثابت ہے اس کو موقع پر حدیعہ دے دیا جائے کوئی بیمار ہے تو آیادت کر لی جائے وہ بیمار ہو گیا تو بولا بھئی ٹھیک ہے جو مرضی آپ کا سلوک اچھا لیکن ہم تو آیادت کریں گے ہم تو خیریت معلوم کریں گے کسی چیز کی ضرورت ہوگی دوا چاہیے پیسے چاہیے کوئی اچھا ڈاکٹر چاہیے جو مدد ہم آپ کی کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ کریں گے تو یہ بہت ضروری ہے میرے بھائی آپ بھائی بہنوں کو چھوڑ کر چند دن پہلے میرے پاس کسی کا فون آیا کہ میری بہن ایک نفسیاتی پاگل ہے اور وہ صاحب شاید میرا بیان سن بھی رہے ہو وہ کہنے لگے کہ مجھے خودکشی کے خیالات آتے ہیں بہن ایسی پاگل ہے ہمارے لئے اس کو سمالنا مشکل ہو گیا سگی بہنیں چیختی ہے جب دورے پڑتے ہیں تو میں نے کہا بھائی نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھاؤ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں جب تک گولیاں کھاتی ہے صحیح جیسے ہی گولی کا اثر ختم ہوا پھر ہی ہے تو میں کیا کروں کہاں جا کے سر ماروں ایسے اس کی کنڈیشن والد بھی نہیں ہے بھائی پہ ساری ذمہ داری میں نے اس سے کہا دیکھو میرے بھائی یہ بہن ہے خونی رشتہ ہے اس کو آپ چھوڑ کر نہیں جا سکے سبر کرو سبر کرو میں نے کہا تمہیں کوئی زیادہ عبادت کی ضرورت ہی نہیں ہے اس بہن کو پالنے پہ ہی اللہ تمہارے سارے گناہ بھی معاف کرے گا اور تمہیں ایسے ایسے مقامات تک پہنچائے گا جہاں تک بڑے بڑے بزرگ اور اولیاء اللہ نہیں پہنچ سکے تھے دیکھو یعقوب علیہ السلام سے اللہ نے بیٹے چھینے کیوں؟ یعقوب علیہ السلام پیغمبر تو تھے مگر اللہ ان کو بہت اونچے پیغمبروں میں لے جانا چاہتے تھے قرآن میں سارے پیغمبروں کا نام ذکر نہیں ہے یعقوب علیہ السلام کا نام بہت جگہوں پر ہے تو اللہ بہت اونچے مقام تک لے جانے کے لیے بھی کسی کو آزمائشوں میں ڈال لیتے ہیں میں نے کہا بھائی صبر کرو اور کوئی حل نہیں ہے ہم انگریز نہیں ہیں کہ کچھ بھی ہو رشتہ دار کو فوراں میں نے کہا علاج کے لیے تو چلو ٹھیک ہے کسی سینٹر میں نفسیاتی ہسپیٹل میں جمع کرائے جا سکتا ہے وہ تو ہوتا ہے وہ لوگ قابو کرتے ہیں کچھ ایسے علاج کرتے ہیں لیکن مستقل بنیادوں پر اس کو چھوڑ کے بھول جانا ہے کہ بس بعض لوگ مار بھی دیتے ہیں ایک بدبخ کو میں نے دیکھا یہاں نیو کراچی میں دوپہر گرمی میں ایک شخص دھوپ میں نیچے لیٹا ہوئے زمین پر اس کے ہاتھ پاؤں مفلوج ہیں وہ نہ چل سکتا ہے نہ کسی جس کو پگڑ سکتا ہے زمین پر لیٹا ہوئے کیونکہ نہ وہ بیٹھ سکتا ہے اس کی کمر بھی چھوٹی تھی بیمار تھا بیمار کا مطلب یعنی مازور ویسے بیمار نہیں ہیں داری ہے اس کے سر پر ٹوپی ہے دھوپ میں سڑک پر بیٹھا ہوئے بیٹھا ہوئے کیا لیٹا ہوئے لوگ اس کے پاس پیسے ڈال ڈال کے جا رہے ہیں میں نے تفتیش کی پتا چلا کہ اس کا بڑا بھائی اس کے ذریعے پیسے کمارا ہے یہ مازور پیدا ہو گیا گھر میں ایک بھائی تو اس کو داڑی بھی رکھوائی تاکہ چہرے سے نورانی لگے اور سر پر ٹوپی پہنائی یہ بھائی کچھ بھی نہیں کر سکتا نہ ہاتھ کام کر رہے ہیں نہ پاؤں کام کر رہے ہیں تو اب بڑے نے کیا کیا اس چھوٹے کو کمائی کا اس کو دھوپ میں سڑک کے کنارے کیونکہ دھوپ میں جب کوئی فقیر بیٹھا ہوتا ہے لوگ زیادہ ترز کھاتے ہیں دھوپ میں بیٹھا ہوا ہے یہ اسی کو کیش کراتے ہیں کس قدر عذاب میں ڈالا ہوا ہے اپنے بھائی کو اللہ کے بندے تو تو اس کے ذریعے جنت کما سکتا تھا اور تو اپنی ساری نیکیاں برباد کر رہے ہیں کتنا بڑا عذاب ہے اس سے بڑا بھی کوئی کبیرہ گناہ ہوگا خونی رشتہ سگا بھائی جس کی کفالت کا تمہیں حکم تھا شریعت کہے تم اس کو کما کے کھلاو ایک پیٹھ نے دونوں کو جنا ہے اور ایک چھاتی سے دونوں نے کتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے ایک ہی چھاتی سے دونوں کو دودھ پلایا اور ایک ہی پیٹھ نے دونوں کو جنا اور کیسے بہن بھائی بچپن میں چپک چپک کے ایک دوسرے کے ساتھ سوتے ہیں کتنا قریبی تعلق ہوتا ہے کیسے کئی سالوں تک آپس میں کھیلتے ہیں اور بڑے ہو کر یہ حال ہو گیا کہ ایک دوسرے کو کٹنے کے لئے دوڑ رہے ہیں اللہ بے دینی کے عذاب سے اس لئے کہتا ہوں یاد رکھو جس کی زندگی میں اسلام نہیں ہے نا وہ درندہ ہے درندہ کچھ بھی بن سکتا ہے وہ تم ان ملکوں کی ظاہری ترقی کو مت دیکھو ان کے اوپر اوپر سے جو ایٹیٹیوٹ ہے نا تھینکیو اور یہ ان چیزوں کو مت دیکھو یہ اوپر کے اخلاق ہیں یہ روح نہیں ہے اتنے اچھے ہوتے تو باپ کو کیوں اول ہاؤس میں جمع کراتے بھئی ہمارا بدتمیز سے بدتمیز انسان بھی اپنے بوڑے باپ کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتا یہ صرف دکھلاوا ہے ائر ہوسٹیس کے جو اخلاق ہیں وہ اخلاق نہیں ہوتے اس مسکرانے کے اس کو پیسے ملتے ہیں اگر وہ گھر میں اپنے باپ سے اپنے شہر سے اپنے بھائیوں سے ایسے تمیز سے بات کرتی ہے پھر یہ اخلاق ہیں کس قدر مجھے میں ہل گیا اس منظر کو دیکھ کے میں نے کہا کیا اپنے لئے جہنم کی آگ کا سامان پیدا کر رہے ہیں اپنے بھائی پر ترس کھانا چاہیے اس کو دھوپ میں لا کے صبح سے لٹا دیا وہ پیسے کمار رہے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا بچارہ نہ ہاتھ نہ پاؤں بول بھی نہیں پا رہا تھا وہ زبان میں بھی اس کے یعنی معذور تھا اپنا غم زبان سے بھی نہیں بیان کر سکتا تھا وہ تو بڑے بڑے بدبخت دنیا میں پڑے ہوئے میرے بھائی اللہ نے اسی وجہ سے دو انتہائیں پیدا کی ہیں ایک طرف اللہ نے بڑی خوبصورت جنت اور ایک طرف اللہ نے بہت خطرناک جہنم کی آگ کیونکہ اللہ نے اللہ کو معلوم تھا کہ انسان نیوٹرل نہیں ہوتا یا تو بہت اچھا ہوتا ہے یا بہت برا ہوتا ہے جو برائی کے راستے پہ چلتا ہے پھر وہ آگے نکلتا ہے جو اچھائی کے راستے پہ چلتا ہے تو پھر وہ اچھائی پہ چلتا چلا جاتا ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ رشداروں کو بولو بھائی جوڑنا ہے بھائی کبھی پٹ پٹا جائے کرے تو جا کے پوچھا کرو کس نے مارا پی جاتے ہیں بھائی بھائی حرکتیں ہی ایسی ہیں وہیں تحقیق کیا کرو قتل ہو جائے تو قاتل کو چھوڑو نہیں اب کیا ہوتا ہے مرڈر ہو گیا سگے بھائی لوگ کہتے ہیں بس چھیک ہے یار چھوڑو جانے تو تفتیش کرو کون ہے قاتل جو اس کے خلاف کر سکتے ہو قاننی طور پر کسی بھی طریقے سے وہ کرو اس کے خلاف تمہارے بھائی کو مارا ہے اس نے کیسے چھوڑ دوگے اس کو ہاں پکڑنے کے بعد اس کو سزا مل رہی ہے اس سے دیت پھر وہ بہت زیادہ آجزی کرتا ہے اس کو احساس ہو جاتا ہے پھر آپ دیکھتے ہو تو پھر شریعت نے ترغیب دی ہے کہ دیت لے کے چھوڑ دو لیکن آج کیا ہے جرائم ہوتے چلے جس سے بھی تعلق ہے صرف رشداروں کا تو بہت زیادہ حق اس لئے میں نے بتایا ہے ورنہ جس سے بھی محبت ہو تو پھر اس محبوب کے دشمنوں سے دوستی بولو بھائی نہیں ہونی چاہیے تو لیکن چونکہ رشداروں کا حق سب سے پہلے اس لئے میں نے بتایا آگے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر خرش کرنے کے لئے تمہاری جیب میں پیسے نہیں ہیں تو پھر کیا ہے فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا امدہ بات کہہ کے ٹہلا دیا کرو یہ نہیں کہا کرو کیا ہر وقت چخ چخ کر کے دماغ کھایا میں ہی ملاؤں مظہر ہے محلے والوں کو پیسے مانگنے کے لئے لیکن اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ فرادیوں کو نہ پکڑانا شروع کر دیں ابھی میں چونکہ رمضان میں لوگ مجھے زکاةیں دیتے ہیں تقسیم کرنے کے لئے تو رمضان میں میرے پاس عجیب عجیب سے چیزیں آنا شروع میں دور سے اسٹائل کو دیکھ کے اندازہ لگا رہا تھا چندہ مانگنے آ رہا ہے وہ آ رہا ہوتا ہے ایسے معصوم بن کے بڑے بڑے فرادی ہیں اس میں اتنے بڑے بڑے فرادی ہیں آپ تحقیق کرو پتہ چلتا ہے کمبغت اتنا کھا رہا ہے اتنا کمار ہے ایک مسجد میں آگا ایسے روتا ہوا ملے گا پھر وہاں جا کے دوسرے مسجد کے امام صاحب سے وہی اسٹائل پتہ نہیں کہاں سے ٹریننگ کی ایسے اسٹائل کی ایک اسٹائل سے ایسے آ کے وہ حصل میں آپ سے ملنا تھا راشن چاہیے تھا بول لے زور سے بھائی کہنا راشن چاہیے تھا بھائی ابھی تو تُو نے پکوڑے کھائیں افتاری کیا ابھی تو تجھ میں جان ہے نا ابھی تو بھوکا نہیں ہے تو ابھی تو زور سے بول لے بھائی زور سے بولو بھائی ابھی تو میرا پیٹ بھراوا ہے لیکن مفتی صاحب میرا ہمیشہ ایسے پیٹ نہیں بھرتا بسا اوقات میرے گھر میں روٹی ابھی تو میرا پیٹ بھراوا ہے ابھی پکوڑے کھائیں مسجد میں افتاری کی ہے ہمیں پتا ہے خوب تسلی سے کھا پی کے پھر ایک دم ایسا مرجھا جائے گا ایسے کہ اسٹائل ان کا ایسے ہوتا ہے کہ سامنے والا بھی لپٹ کے ان سے رونا شروع کر دے یار بس میرے سامنے یہ پھر ہوتا ہے مو قریب کرو تو جو ڈکار پکوڑے کی آتی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خوب تسلی کے ساتھ کھا کے بیٹھا ہوئے تو ایسے لوگ جو آپ کو اللو بنا بنا کے پیسہ نکلوار رہے ہوں ان کے ساتھ نرم لہجہ پتھلی گلی سے نکلو ہاں مستحقین ہیں تو ان کو قرآن کیا کہہ رہے ہیں قل لہم قولم میسورہ اچھی بات کیا کرو ان کو جھڑکو نہیں اللہ نے تمہیں دولت دی ہے تو تکبر مت کرو ہر ایک کے پاس نہیں ہے ہر ایک کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں کتنے لوگ کھانے کو روٹی نہیں ہیں کتنے لوگوں کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں قسم پرسی میں زندگی گزار رہے ہیں اللہ نے تمہیں دولت دے دی تو غربہ اور مساکین سے اپنے رخصار کو مت موڑنا خیال کرنا ان کا جیسے قارون کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا کہ اللہ نے تجھ پر احسان کیا تو اب ان مساکین پر احسان کر اس نے کہا میں نے اپنی محنت سے کمایا یہ بہت بڑا کبر ہے تکبر ہے اور یہ بھی پھر حکم دیا آخری آیت پھر اس کے بعد آئندہ کل بیان کریں گے انشاءاللہ وقت بہت ہو گیا ہے فرمایا فرمایا نا تو اتنا اڑانا شروع کر دو پیسہ کہ کل خود لوگوں سے بھیگ مانگنے کی نوبت آئے اور نا اپنے ہاتھ گردن سے باندھ لو نیمو نچوڑ بن جاؤ کہ لوگوں کو پتا ہے کہ پیسے پہ سامپ بن کے بیٹھا وا ہے کبھی کسی رشدہار کے کام بھی نہیں آیا نہ کبھی مسجد کے ڈبے میں چندہ ڈالا نہ کبھی کسی مدرسے میں پیسے دینے کی توفیق ہوئی اور نہ کبھی کسی غریب کو کھانا کھلاتے ہوئے پکڑا گیا ایسے ایسے مارکٹ میں میں نے بہت دیکھیں ہر طرح کے دیکھیں سیٹھ بھی دیکھیں ایسا اڑاتے ہیں پیسہ اور کنجوس بھی دیکھیں تو اللہ فرماتے ہیں اتنے کنجوس مت بنو وَبْتَغِبَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلَ مِعَانَ رَوِي اختیار کرو اپنے لیے بھی بیوی بچوں کے لیے بھی اور جہاں اور قوم کے لیے بھی غربہ کے لیے بھی مساکین کے لیے بھی مسجد کے لیے بھی مدرسوں کے لیے بھی دین کی تبلیغ کے لیے بھی ہر جگہ کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہا کرو اعتدال کے ساتھ مِعَانَ رَوِي کے ساتھ اور یہی مِعَانَ رَوِي اللہ کو پسند دے لیکن اتنا نہ اڑا دو کہ کل دوسروں سے خود بھیگ مانگنی پڑے سمجھ رہے ہیں یہ بہت اہم حکام ہے باقی پھر کل بیان کروں گا وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے یہ کیا کہہ رہے ہیں بھئی بھائی جو لوگ اعتقاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں وہ مسجد کے انتظامیہ کے نعیم بھائی ہیں نا یہاں پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے پاس ان سے فارم لینے یا رفی بھائی سے رابطہ کر لیں تو فارم لے کے پھر وہ ابھی فارم فل کرنا پڑے گا آئیڈی کارٹ کی کوپی بھی جمع کروانی پڑے گی پھر بیٹھے ہیں اعتقاف میں رفی بھائی سے رابطے کے لیے مسجد کمیٹی کے دفتر رابطہ کریں یہ دفتر سامنے کمرہ نظر آ رہے ہیں یہ مسجد کا دفتر ہے ٹھیک ہے اس میں ایک عدد رفی بھائی ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے وہ ان کا سٹائل بتا دے گا کہ میں رفی ہوں صحیح ہے نا جب آپ جائیں گے تو وہ آپ کو خود پکڑ لیں گے باقی آپ خود کہیں گے کہ یار میں نے کن چخصیت سے آپ کو ملوائے ٹھیک ہے نا سبحانہ اللہ و بھی حمدی کرنشدو اللہ الہا الہا انتران استغفیرہ